مولانا علامہ محمد اکبر قریشی فاضل اکن اور ان کے بعد خطیب اہل پر دنابی مولانا آغاسی نجم علیہ السلام شاہ خان پور بگاشر ان کے بعد ان کے نور زاکر قادیو کسر چینچائی کسر دوار صادق حسین پلو ان کے بعد حاجی الحرم دنابی حاجی ناصر پاس نو تک اور مولانا علامہ محمد اکبر قریشی فاضل اکن اکرام آج کی مجلس ادا سے کتاب فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلی والصلاة علیہ اما عباد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جعا بالحسنات فلہ اشرم صالحا اما عباد و فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ وآلہ یحبوکا اللہ حلالی وآلہ یبغضوکا اللہ حرامی صلوات میرے معزز و مکرم سامین محترم جان ڈیونی پوے دیڑی واہے مال ڈیونہ پوے دیڑی واہے اولاد قربان کرنی پوے کرنی واہے لیکن چار چیزانا چھوڑا ہے کیڑیاں چار چیزانا پہلی چیز ولایت علی ابن عبی طالب کسے ملنا مفتی دے آکھے تے لگ کے علی ان ولی اللہ نہ چھوڑا ہے کلمہ اچھ آدان اچھ اکامت اچھ نماز اچھ جناد اچھ ہر مقام تے جنے مقام تے توحید دی گواہی ہے اونہی مقام تے رسالت دی گواہی ہے جنے مقام تے توحید و رسالت دی گواہی ہے اونہی مقام تے مولا علی علیہ السلام تے اندھی اولاد دی ولایت دی گواہی ہے اور دوسری چیز اداداری حسین کیونکہ ملنا مفتی نے لباس دی آر دے و دھوکہ دی تے لوگوں کو اداداری تو روکے اداداری دے و تے فتوے لائیں تریجی چیز سادات دا احترام کسے ملنا دے حقے تے لگ کے سادات دی توحین نہ کرا ہے چوتھی چیز سیند دا حق ایک چار چیز نہ چھوڑا ہے مال دیونا پوے دے ریوہ ہے اولاد قرمان کرنی پوے کرنی واہ ہے اپنی جان دیونی پوے دے ریوہ ہے لیکن ایک چار چیز کراہم ہی نہ چھوڑا ہے آج مولوی نے لباس دی آرے چاہا کے مولا علیہ السلام دی ولایت تو تُو لوگاں کو روکے میں مولا کو چیلنج کرکے ایک گال کرنا چاہنا کہ اے مولا تے کو چیلنج ہے ہیوی غیرت جے دین ایمان دے وچ اے مولا تے کو چیلنج ہے ہیوی غیرت جے دین ایمان دے وچ اپنے اس علاقے دے مولا تے گھنکے لاہور دے مولا مفتی تک سرگو دے مولا مفتی تُو گھنکے ایران یحوزہ علمیہ نجف دے مولا مفتی تک جیڑا مولا علیہ دی فی الائت تُو رکے دے او مولا کو چیلنج کرکے پیادھاں کہ اے مولا تے کو چیلنج ہے ہیوی غیرت جے دین ایمان دے وچ کتا نام علی دا چاونہ نہیں تو ثابت کر کر آن دے وچ سلمان جیڑی آزان دی تی خنوالے میدان دے وچ چاہے نام علی سنے پاک نبی دواری آزان دے وچ او بدبخت مولا اے گناہ جے کر ہوندہ اے بیدت جے کر ہوندہ خود پاک نبی چاہٹ کے ہاں اے مولا ہوندہ ہونوے لے اے ہٹ کے ہاں سہیں سٹ کے ہاں دوائیات بلند کر کے حیدری عزیزان محترم مولا نے فتوہ رہی تے نجا فت بہکے کہ جیڑا علیون ولی اللہ پڑھ دے انہی نماز باطلے میں کوئی پہلی گالتے ہیں اکھل چاہنا کہ ساری نماز مولا نے قبول نہیں کرنی اللہ نے قبول کرنی ہے مولا کو کوئی اختیار نہیں کہ ساری نماز کو باطل آکھے عزیزان علیون ولی اللہ کسے روایتیں چاہے نہیں میں کوئی سممبر حسین دی عزت و عزمت دی قسمے مولا علی علیہ السلام دی ولایت قرآن تو گھن کے احادیث دیاں کتابہ تک موجودے تفسیر دیاں کتابہ تو گھن کے فکہ دیاں کتابہ تک علیون ولی اللہ موجودے کلمہ آزان حکامت اور نماز دے ویچھے اور جے کوئی شک ہوئے میں انہوں لوگوں کو آکھنا چاہنا کہ ساری کنوں ہیک سو ڈاک کتاب موجودے تفسیر اور فکہ دی جنایت مولا علی دی ولایت نماز چا موجودے کوئی بارہ سو سال پرانی کتابے کوئی ہزار سال پرانی کتابے کوئی آٹھ سو سال پرانی کتابے کوئی چار سو سال پرانی کتابے کوئی چھے سو سال پرانی کتابے کوئی سو سال پرانی کتاب ہے کوئی موجودہ علماء تہدین دی کتاب ہے ہیک سو ڈاہ کتاب دیویت علی و علی اللہ موجود ہے جڑن چاہو جتا چاہو جس مقام تے چاہو جڑے ملہ کو سڈوہ سا ہر مقام تے حاضر ہیں گفتہ گوکرن واسے ثبوت ریون واسے افسوس دیگالے کہ ملہ مولا علی تو رکے نہ کھڑے یاد رکھو جڑا مولا علی تو رکھیں دے وہ حلالی نہیں اور جڑا مولا علی دی ولایت بغیر کوئی بھی عمل کرے دے اللہ تعالیٰ اندہ کوئی عمل قابل قبول نہیں کرے دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ولایت علی دے بغیر میں آپ کو نہیں کھڑا تھا حدیث ہے اللہ پہ ولایت علی ابن ابی طالب اللہ تعالیٰ کہیں دا عمل قبول نہیں کرے دا اللہ پہ ولایت علی ابن ابی طالب ماں سوائیں دے کہ ولایت علی دا اقرار ہوئے والا اللہ قبول کرے دے اگر ہے ولایت علی دا اقرار ہوئے تھا اگر ولایت علی دا اقرار ہوئے تھا اگر ولایت علی دا اقرار ہوئے تھا قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دا یا اچانک جناب کمیل ابن زیاد نخی مولا امیر کناد صحابی ہے جنہوں دعا کمیل مروی روایہ تھے یہ رک گئے مولا امیر کناد کوئی توڑی گئے پیچھا موڑی ہیں فرمینے کمیل کیوں رک گئے ہیں کمیل عرض کرے دے مولا گستاخی محاف کاریے قرآن ڈاڈی سوڑی آواز دے ویچ قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے میرا دل چاہدے کہ میں قرآن دی تلاوت سنا کھڑا جنہوں کی کمیل نہیں اگل کی دیے مولا امیر کناد ارشاد فرمین کمیل تے کو کوئی نہیں بتا ایک کاریے قرآن قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے اللہ تے انہیں ملائکہ انہوں تے لانت پہ بھیجین ہیں آدھے مولا گستاخی محاف کاریے قرآن دی تلاوت کریں اوکو سواب دی بجائے اللہ انہوں تے لانت کریں ملائکہ انہوں تے لانت کریں انہیں وجہ کیا ہے مولا امیر کناد فرمین انہیں تے کو کوئی نہیں بتا ایک کاریے قرآن میں علی دی ولایت دا منکے رہے میں علی دی دشمنی دے ایک قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے جیڑا بندائی میں علی دی ولایت دا منکر ہوئے اللہ تعالی انہوں کوئی عمل قابل قبول نہیں کریں اور اللہ تعالی کو سواب دی بجائے انہوں تے لانت بھیجینے آجے مولا ٹھیک ہے میں تسلیم کر رہی دے لیکن انہیں دل دے تردد رہے گئے غور و فکر کریں نہ رہے گئے کہ وہ پڑھے قرآن قرآن دے سواب دی بجائے اللہ انہوں تے لانت کرے وقت گزر گیا جنگ نہروان ہوئی مولا امیر قینات دے مقابل دے نہروان دے خارجی آئے خارجی کلمہ گو ہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے ہن جتنے نہروان دے خارجی مولا امیر قینات دے مقابل دے کاری قرآن ہن حافظ قرآن ہن تحجد گزار ہن میں اپنے ہی پیادھا روایات دے جملے ہی ہیں کہ اتنے نمازی تے پریزگار ہن کہ او مسلے دے اتے عبادت کریں جے کریں جے ساموے دے ہن پیشانی دے اتے محراب ہن میں ہی تھے یادہ رہا نا کہ انہوں نے پیشانی دے محراب نہ کیا کرو بلکہ بغضِ اہلیدہ دھبا ہا دشمنی اہلیدی نشانی ہائی مولا امیر قینات دے مقابل چاہے مولا امیر قینات نے انہ کو واصل جہنم کیتا مولا امیر قینات انہ کو واصل جہنم کرن دے بات لاشا نہ مہینہ کرنے ون یا ایک لاش دے قریب ون کے مولا امیر قینات روک گئے پیچھا مڑ کے رٹھا کمیل الیہاں کمیل میرے قریب آ کمیل دوڑ کے آئے ارطرہ دے جی مولا آقا مولا امیر قینات فرمین کمیل یہ لاش کو پہچان دیں آج دے مولا جی ناثر نال کوئی نہیں میں انہیں دھڑ ککی میں پہچانا کہ ایک ناثر کہ نی لاش مولا امیر قینات فرمین انہیں اوہو کاری قرآن جی نا کوف آ دے بچ قرآن دی تلاوت میں ڈھک رہنہا تے میں تے کڑا سایا ہا کہ ایک کاری قرآن قرآن میں ڈپڑ دے اللہ تے انہیں ملائکہ انہیں لانت پہ بھی جینن آج دے کو سمجھ آگئی ہے کہ میں عیلی دے مقابلے چاہ کہ واصل جہنم ہو گئے اس وقت سے آکھنا چاہنا کہ جیڑا بندہ مولا امیر قینات نال دشمنی رکھیں دے اوہ حلالی نہیں حرامی ہے میں آپ کو نہیں پیادا بھائی زوار خیزر اباس میں آپ کو نہیں پیادا بلکہ لوگ آدم سے ہی ممبر دے آکے کسے کو حلالی تے حرامی ناکھا کرو میں قرآن ہی چو ثبوت رہو کہ جیڑا بندہ مولا عیلی دے دشمن ہے مولا عیلی دی ولایت دا منکرے اللہ نے قرآن اپو یا گدہ دا پھترا کے یا حرامی آکے میں آپ کو نہیں پیادا قرآن ہی چو ثبوت رہ سا قرآن دی آیت پر سا قرآن پاکج سورہ موتصر دے دے صحیح پہ دلتے ناکش کرو اللہ نے رشاد فرمائے فَمَعَلَهُمْ اَنِ تَذْكِرَاتِ مَوْرِزِينَ انہا لوگاں کو کیا تھی گئے ذکر سن کے شکل وٹاوئے ہیں ذکر سن کے شکل وٹاوئے ہیں قَانَّهُمْ ہُمْ وَرَمْ مُسْتَنْفِرَا گویا کہ ان کی مثال فرار کرنے والے واشی گدھے جیسی آئے ہیں ہُمْ وَرَمْ مُسْتَنْفِرَا ہُمْ وَرِهِمَارِ دی جمع ہمارہ دے نربی دے گلہ ہم کو آؤ تفاصیرِ اہلِ بیت چاہ کے ریکھو پوری زمانت نال خانگردی دھرتی دے کھڑو کے معلومی محمد اکبر قریشی پوری زمداری نال اگل بیان پیا کرے دے کہ قرآن دی آیات دی تفسیر ہمیشہ وارثِ قرآن کرو پچھنی چاہی دیئے جیڑے قرآن دے وارثِ انہا کرو پچھنی چاہی دیئے قرآن دی آیات دی تفسیر آؤ وارثِ قرآن دے دروازے تے وینے ہیں تھوارے تے میرے چھے میں امام کرو پچھا گیا کہ مولا اللہ تعالیٰ نے قرآن دی رشاد فرمائے فَمَالَحَمَنِ تَذْكِرَةِ مُحْرِزِينَ انہا لوگاں کو کیا تھی گئے ذکر سن کے شکل وٹا وینے مولا وَمَلْ مُرَادُ مِنَا ذِكْرِ این آیات دے وچہ ذکر تو مراد کیا ہے تے اوکیڑا ذکرے جے کو سن کے لوگ شکل وٹا وینے مَتھے تے تریڈ ہی پاچھوئے پیشانیاں دے وٹا وینے مولا وہ ذکر کےڑا ہے تے اللہ نے کنہ لوگاں کو قرآن دے وچہ گڑا آنکے کَنَّا هُمْ هُمْ وَرُمْ مُسْتَنُ فِرَا یعنی فرار کرنے والے واشیگت دے ہیں اللہ نے کنہ لوگاں کو آنکے مَاسُمْ نَمُسْکِرَا کے رشاد فرمائے اے حب دے خدا اگر سوال کی دی تے جواب سونا نَحْنُو ذِكْرُ اللَّهِ الْحَقْبَر اَسْا بَارَحَ چُوْرَ دَا ذِكْرِ اللہ دا سبت وڑا ذِكْرِ جیتا سارا ذِكْر کی تا وینے لوگاں نے مَتھے دوتے وٹا وینے سمید گی نی اُوہو گَدھانا پوترے اور روزیگار مولا نے ارشاد فرمائے مولا علی دی ویلائیو اللہ دا ذِكْرِ جیتا ہم ولایتِ حلیدہ ذِكْر کی تا وینے جو بندہ انکار چکر رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے ویچ وہیں کو گڑھا آکے کہ انہم ہمارم مستنفیرا فرار کرنے والے واشی گدھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ولایتِ حلیدہ منکر کو قرآن دے ویچ گڑھا آکے اور ایسی لاکہ آلے ہو گڑھا ہی گڑھا تھا پوتروں نے لہذا جڑا بندہ ولایتِ حلیدہ انکار کر رہے ہو دے ویچ گڑھا ہیں ظاہری طور دے انسان ہے حقیقت دے ویچ جانور ہے میں آپ کو نہیں پیا تھا بلکہ روایتی بھی آن کی تھی ونیا چوڑا سی تارے ہر گھارج موجود اندھے ویچ مولا امام سجاد علیہ السلام دے حالات زندگیت ایک واقعہ لکھا ہوئے کہ مولا سجاد علیہ السلام ہاتھے گئے زہری اہل سنت امام اے مولا سجاد دے کٹھے ہا ایک مقام دے مولا نے پڑھاؤ کی تا میدانِ عرفات دے ویچ زہری نے نگاہ کی تھی سامنے کو حاجی نظر آئے حاجی حضر عشر اے کے زہری آدھے مولا ایسی سال تو پڑھے حاجی ہیں مولا نے فرمائے زہری حاجی تھوڑے ہیں جانور زیادہ ہیں حاجی تھوڑے ہیں جانور زیادہ ہیں ارز کرنے مولا جانور زیادہ ہیں میری تو سمجھ نہیں آیا یہ حاجی لباسِ احرام پاتا ہویا جسم دوتے وجود دوتے لباسِ احرام لیکن یہ حاجی اندھے وجہ ہے جانور میری سمجھ اندھے نہیں آیا مولا فرمائے نے میری آکھا نہ لیکھ سرکار نے اندھے آکھا دے اُتے ہاتھ پیرا با ایجادہ امامت مولا نے ایک اوڑی کھایا انہیں جو ڈٹھا سامنے کیا رہے تھے کوئی کتہ ہے کوئی پندر ہے کوئی ریچے کوئی کھنزیر ہے کوئی گھنڈا ہے یعنی ترہ ترہ ادھے کوئی جانور نظر آئے ادھے مولا انہیں وجہ کیا ہے مولا سجاد فرمائے نے کوئی نہیں پتا دشمنی احلی ہے جہاں جو ڈے کرے جیڑا بندہ دشمنی احلی ہے جہاں جو ڈے کرے اور زائری طورتیں انسانیں حقیقت دے وے جو جانورے اور یاد رکھو جتنے بھی لوگ ہیں بغضِ احلی رکھے نن دشمنی احلی رکھے نن اور حلالی نہیں روایات دے وے جمعہ وجود ہے یا الیلائی ہوئی بھوکا اللہ حلالی ہون ولا یبغی بھوکا اللہ حرامی اہلی جیڑا تیرے نال محبت رکھیں دے اور حلالی ہے جیڑا تیرے نال بغض رکھیں دے اور حرامی ہے بس ایک واقعہ سنا کے اجازت منگ ساں کوئی مسحب میں نہیں پڑھنا میرے تبال میرے واجب الہترام قبلہ صاحب کیونکہ مخدوم سید نجمل حسن چاہ صاحب تشریف فرمائیں انشاءاللہ وہ بہترین مسائل تھوک سنوے سے ہیں بس آخری روایت تو انہیں بعد اجازت منگ ساں مولوی نے لباس تیار دے وے دھوکا دیتے اصلا انہیں احترام کی تے لیکن انہیں ایسا کو ولایت اہلی تو روکے عدداری تو روکے سعداد دوتے انہیں لوگاں نے فتوے لیں سعداد دی توہین کی تھی انہیں اور سینڈ دے حق کو چھپائیں انہیں نے شہید فادل علوی کو شہید کرایا علامہ ناصر عباس کو شہید کرایا عصیر جاڑوی کو شہید کرایا میں اکھڑا چانا کہ علامہ ناصر عباس تک اور شہید فادل علوی تک قاضی سید الرحمان تک دے علماء دیاں جتیاں چھنگیاں وجین تو میں جہاں کئی مولوی پیدا تھی اگر وہ شہید ہو گئے تو انہیں نے مشن اے رکھ سیکھوائیں خدا دی قصہ میں انہیں جعفر جتوئی تے پابندی لوا کے اور زاکرین دوں تے پابندی لوا کے انہیں نے اے سمجھا ہا کہ ولایت تا مشن رکھوئے سی لیکن ایسی علاقے آلے ہو میں ایسا ممبر تے حلف رہ کے پیادا کہ ایسا ولایت حلید مشن گجاری رکھ لیں چاہے سارے ہوتے کوئی بھی پابندیاں لواویں سارے ہوتے جدر ظلمہ ستم کریں سارے بائی کارٹ کریں سارے ہوتے فتوے لامن ساکو غالی آکھیں ساکو نوسیری آکھیں جو کوچھ آکھیں آکھیں ساکو انہیں دے فتویاں دیں پرواہ نہیں اسا انہیں دے سینہ دے ہوتے پیر رکھے ٹرسوں اور انشاءاللہ اسا انہیں کو چیلنج کر کے ہر مقام دے انہیں کو اسا مذہب تے باریج کرامی کمپرومائز نہ کرے سوں ولایت تے باریج کرامی کمپرومائز نہ کرے سوں ایک واقعہ سنو جا ہکم اللہ مفتی چاہو کے چاہو کے لوگاں کو تبلیغ کریں لوگوں نماز پڑھی کرو لوگوں روزہ رکھا کرو حج کیتا کرو زکاة ریتی کرو نیک کام کیتے کرو لوگ بڑے اکٹھے تھی کہ چاہو کے دوے چاہو کے انہیں گفتگو سنویں نہ ہکم اللہ انہیں گفتگو تو بڑا متاثر ہو کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدمہ دے جایا آکے عرض کیتا مولا پہوں اچھا حالے میں دینے روزہ نہ تبلیغ کریں دے چاہو کے کھڑو کے میرا دل چاہدے تو سجلو ہا اونہ آلے میں دین دی تبلیغ سنو ہا مولا مسکرہ کے فرمینہ عبدِ خدا جو کچھ میں جاندہ تو سانیوے جاندے اور امام ہوندہ یوں ہوئے جنہ دے سامنے کہنا ہوتے عالم نہ نظام ہتھ دی ہتھے لی دی مانے دھوے اس وقت سے مولا میرے کہنا اتنا جو البلاغہ فرمینن کہ جو کچھ کھا کے آئے میں میں علی جاندہ جو کچھ گھرہیں دے رکھے ہوئے میں علی جاندہ جو کچھ تھوڑے نال ہو چکے ہیں حالات میں علی جاندہ جو کچھ قیامت تک تھوڑے حالات اوہ میں علی جاندہ اور اگر اے سارے حالات واقعات تھا کو میں نسانے وہاں تنبے کو خطر ہے تُسا رسول کنو کفر اختیار کر گنسو لیکن ہی نے باوجودی میں اپنے انہ چاندہ صاحب کو ضرور حالات واقعات رسے ساں جنہاں دے قدم متزلزل ہوندہ میں علی کو کوئی خوف اور خطرہ کوئے نہیں بہرحال مولا امام نے جعفر صاحب علیہ السلام فرمینے جو کچھ میں جاندہ اور تُو نہیں جاندہ این بندے نے بار بار اسرار کی تھا مولا نے فرمایا اچھا اگر تُو بار بار اسرار کرنے نہ پہنے تجول جلدے سرکار اپنے چاندہ صاحب کو نہ لاکے اون عالم دین دی تبلیغ سونا دی خاطر بازار دے چوک دے کری پہنچے ہٹ سائٹ تے امام صادق علیہ السلام بہے گئے سرکار نے اپنے چہرے دوتے کپڑا دے لیتا تاکہ مولا میں کو پہچان نہ سکے مولا نے تبلیغ شروع کی تھی لوگو چوری نہ کی تھی کرو لوگو کہیں دے حقوق دا ہکڑو جلے حقوق دا خیال رکھا کرو کہیں دے حق غصب نہ کی تا کرو لوگو نماز پڑھی کرو بڑی تبلیغ کی تھی تبلیغ موکی لوگ منتشہ رو گئے مولا نے رٹھا مولا بہدار علے پاسے کافی راشے مولا بہدار علے پاسے ٹور پائے توجہ میرے علے پاسے میری گال سمجھا دی بھئی ہے نا مولا بہدار علے پاسے راشے علے پاسے ٹور پائے کوئی توڑی گئے کیا ڈیٹھے ایک تنوری دی دکان دے اتے کافی سارا راشے لوگ لیند دیندے بھی مسروف ہیں تنوری انہنا لیند دینے روٹیاں نیوان گھنانے مسروف ہیں کئی کو بکیہ رہے دے کئی کو رکم گھن دے اچانک مولا کھڑے کھڑے ڈیٹھے کے تنوری دی نگاہ یا گاہ کان دی نگاہ میرے پاسے کوئی نہیں ڈو روٹیاں چوری کر گی جن علے میں دین دیندہ ٹھے کے دار لوگوں کو تبلیغ کریں دے ڈو روٹیاں چوری کر کے لکا کے اگتے ٹور پائے کوئی تو نہیں گئے کوئی ڈیٹھے سانارا دی دکان ہے فروٹاں دی ریڈی ہے اتا کر کھڑ گے راش آئی اون راشتوں ناجائز فیدہ چینجوں ہیں ڈو روٹیاں چوری کر کے ڈو روٹیاں چوری کر کے اگتے ٹور پہ کوئی تو نہیں گئے اگو ایک فقیر بیٹھا یہ آواز رہے کیا تھا بیٹھا ہے کوئی خدا دی راج میں کوئی خیرات رہے بے میں بکھے کو روٹی کھوا ہوئے ملہ نے دین دیکھے کے دار نے اگتے ٹور پہ دو انار فقیر کو دی رہی تھا فقیر دو آ رہی تھی چل پہ کوئی تو نہیں گئے گرمیاں موسمہ درست دی چھانت اللہ ٹیک لگ کے بہ گئے امامی دے قریب پہنچے اپنے اصحاب کو نال لاکے فرمایا اوہ بدباخت اے کیا کیتے ہی سرکار نے دنے سوال کیتا اے ملہ فوراں اٹھے دیکھ کیا دے میں کیا کیتے سرکار نے فرمایا دو روٹیاں چوری کیتے ہاں دو انار چوری کیتے وہاں کے فقیر کو دی تے اے بدباخت اللہ رہی تے کہ ہاں بالکل ہی میں کیتے ہم لیکن تُساں اگھڑا کیا جان دے سرکار نے فرمایا کیوں کی تے ہی آتے تو کوئی نہیں پتا اللہ تعالی نے قرآن تھی رشاد فرمایا وَمَنْ جَابِ الْحَسَنَاتِ فَلَوْ عَشْرُ عَمْسَالِحَ جینا بندن ریکی تا حیک کم کرے اوکو حیک دے بدلے فقیر کو میکن چالی نے کیا مل گیا اور یہ آیات میں سورہ آنام دے اللہ نے رشاد فرمایا جیڑا بندہ برائی تا حیک کم کرے اوکو حیک دے بدلے حیک دا گناہ لینا یعنی چالی نے کیا میکن مل گیا چالی دے وچ چار گناہ کٹے ونجن او جیڑیا چار چیز ہمیں چوری چا چاہا چار گناہ کٹے ونجن باقی کتنا نیکیا میرے خاتج لگی دیا آدھے چھتری نے کیا میرے خاتج لگی دیا سرکان نے فرمایا اوکات باقت اے تا قرآن دی آیت تصیر تو آپری مرضی نال بیا کرے نے پہلے رسا تے کو قبولیت دی سند کہیں نہیں تھی ہے جو تیرے عمال قبول ہیں کیوں جو اللہ نے رشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک میں اللہ متقین نے عمال قبول کرے نا چورانے نہیں تہیں چار چیزہ چاہتے ہیں چوڑی چار گناہ تیرے خاتج لکھید گئے وہ تے چار چیزہ نہیں جنی مالک دی اجازت بغیر فقیر کو چار بے گناہ تیرے خاتج لکھید گئے یعنی اٹھ گناہ تیرے خاتج لکھید گئے نیکی تے کوہیکی کوئی نہیں ملی یعنی انہا مولویاں تو بچوں انہا لوگاں نے لباس دی آردھے دھوکہ نہیں تے عوام کو اصا انہا دے احترام کی تے لیکن انہاں نے ساکو لباس دی آردھ دھوکہ نہیں تے عوام کو گمراہ کی تے بسیوں میرا پیغام ہی ہوئے لوگاں تو نہیں پہنچاؤ کہ قرامی علی انہاں ولی اللہ نہ چھڑا ہے کلمہ حضان عقامت نماز دے ہوئے جنازہ دے ہوئے جس سے ملہ مفتی دے آکھے دے لگ کے ایک دین دوے جو ضروری ہے جنہیں توحید و رسالت ضروری ہے انہیں ولایت علی ضروری ہے سعداد دی قرامی گستاقی نہ کرا ہے جڑا بندہ سعداد دی توحین کرے دے منافق لوگ جہنم دے سب تو نتلے درجے دے ہوئے چھو حسین بیا عزداری جو تے قرامی فتوے نہ لوا ہے زنجیر زنی کرو کمان زنی کرو عزداری کرو غم حسین اچگیریہ اچھاری کرو اینی تو علاوہ بیا کوئی افضل عبادت کہہ نہیں کیوں جو حسین زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ فرمین یہ کہ میں زہرہ جنت جباہ دے جو ساں پہلے اپنے بیٹے حسین دے عزدار شہید محسن نقوی دیکھ جملہ میں کوئی یاد آگئے شہید محسن نقوی فرمین کرتا سے شفاعت کے سیوا اور بھی کچھ مان کرتا سے شفاعت کے سیوا اور بھی کچھ مان محشر میں مودت کی جلا اور بھی کچھ مان محشر میں مودت کی جلا اور بھی کچھ مان جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی شپیر کے ماتم گزلا اور بھی کچھ مان بیا سیندہ حق قرآمی نام بھلائیں وما علینا اللہ البلاغ اللہ محبی